سوال مجھگا اور ڈاک اس پر بھی کافی درشک سوال پوچھتے ہیں ان کو ریزلٹس بتا دیتے ہیں کیسی ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ ریزلٹس کا سیزن چل لائے تو جس بھی وقتی کے پورٹفولیو میں جو بھی شیئر ہوتا ہے اس کے وہ ریزلٹس جروع جانا چاہتے ہیں کیسے رہیں گے ریزلٹس تو ریزلٹس 20% کا جم تو انکم میں دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے لیکن پروفٹ میں 47% کی گروہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے کیونکہ بیسیس پر تھوڑے سے ریزلٹس لگیس سائٹ دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں 39% کی ڈی گروہ لیکن 47% کا جم وائی وائی بیسیس پر ساتھی کمپنی کی آرڈر بک دیکھیں تو آپ جو سیکنڈ لاسٹ کولم دیکھ رہے ہیں مجھگا اور ڈاک اس میں کمپنی کی آرڈر بک قریب آپ کو 34,983 کروڑ روپے کی دیکھے گی اور جو ریوینیوز ہیں وہ 94,67 کروڑ روپے کے لاسٹ یئر کے دیکھنے کے لئے ملے ہیں تو لگ بھاگ اور ڈر بک ان کے پاس ساڑھے تین گناہ ہے جتنا ریوینیو یہ کرتے ہیں ساڑھے سہت اس کے پی ملٹیپل پر پر پرشاند سر یہ بھی چل رہا ہے اس کو کیسے دیکھیں سر I think again تھوڑا مجھے ایک ویلویشن پر کمفرٹ لیول ہے 35,40 ٹائمز کے جو پی مل رہا ہے اس میں and again this company is also very much expertise in their own business تو مجھے لگتا ہے یہ valuation justified ہے but yes again I will be going for buy on dip strategy یہاں پہ because again جو result expectation ہے QAQ میں negative expectation ہے اور buy on میں positive expectation ہے QAQ کے سب سے اگر market trend دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا selling pleasure یہاں پہ آسکتا ہے again اگر 4000 یا 3800 کے اسپرز ایک stock ملتا ہے again I will go buy on dip strategy use کر کے for the long term again but اس نے already لے چک ہے مجھے لگتا ہے holding کرنا چاہیے sell کرنی کی ضرورت نہیں ہے again dip close کو accumulate کرکے ڈیپ سپلوز کو اپنیٹ کرکے average up کرنا چاہیے